السلام علیکم students of 6th class hope so you all are fine at your homes and doing your work regularly. So friends, I am your science teacher. Welcome back. Today we are going to write our next question answers on science notebook. So open your science notebook. Page number index page firstly. Sir, index page پہلے ہم ready کریں گے. تو index page پہ کیا کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے آج کا آپ نے serial number جو ہے وہ لکھنا ہے تو سیریل نمبر ہے ہمارے پاس 19 اور date ہم لکھیں گے آج کی 24 and 5th month اور students آج جو ہے وہ ہم long question لکھیں گے long question 1 لکھیں گے ٹھیک ہے one question number 1 جو کہ میری page number 29 پہ آئے گا آپ نے ہاں بھی اپنا respective page number mention کر لینا ہے چلیں students page ready کرتے ہیں آج کی date لکھیں 24 5 and 21 today is monday تو monday mention کریں آج اور day 4 ہے کیونکہ ہمارا return work day 4 ہے آج اس لئے ہم day 4 mention کریں گے اور long question 1 لکھیں گے long questions لکھیں گے تو اس لئے ہم اس کے لئے statement لکھیں گے answer the questions in detail چلیں اپنی question کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس why does it become necessary to separate constitute of mixers کہ جو ہمارا مکسر ہوتا ہے تو مکسر جو ہے وہ ڈیفرنٹ اجزاء سے مل کے بنتا ہے نا تو وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مکسر میں سے ان کے ڈیفرنٹ اجزاء کو الیدہ کرنا کیوں ضروری ہے تو سورنٹس دیکھیں جب ہم cooking کرتے ہیں تو cooking کرنے سے پہلے اگر ہم رائس بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے رائس کو پہلے کیا کرتے ہیں چنتے ہیں ان میں سے اگر کوئی strong particles ہیں کوئی solid particles ہیں unnecessary تو وہ ہم کیا کرتے ہیں انہیں remove کرتے ہیں ہم اپنے food کو جو ہے وہ پہلی clean کرتے ہیں تو اس لئے اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم milk کے example لے لیں تو ہمارے پاس milk کے اوپر کریم ہوتی ہے جب ہم milk کو boil کر لیتے ہیں تو اس پہ کریم آ جاتی ہے نا اب کریم جو ہے وہ بھی separately use کی جا سکتی ہے اور milk بھی separate use ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم چیزوں کو جو ہے وہ الیدہ کر لیتے ہیں یعنی کہ ہم مکسر کو ان کے constituents میں جو ہے وہ separate کر لیتے ہیں تاکہ وہ easily جو ہے وہ آگے use ہو سکیں اور چلیں آپ جو ہے وہ اس کا answer ہم لکھ لیتے ہیں سورنٹس answer ہمارے پاس to remove harmful and undesirable substances from a mixer کہ ہم جو ہے وہ mixer میں سے کیا کرتے ہیں harmful اور undesirable ایسے substances جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتے ہیں ہمارے لیے unnecessary ہوتے ہیں ہم انہیں کیا کرتے ہیں remove کر دیتے ہیں like small stones and husk must be removed from pulses and cereals یعنی کہ جب ہم ڈال چنتے ہیں یا پھر different cereals جس میں اناج وغیرہ آتے ہیں وہ اگر ہم انہیں چنیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان میں سے جو husk یعنی کہ کوئی جو ڈنڈیا ہوتی ہیں اور جو small stones ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں ہم انہیں کیا کرتے ہیں اس میں سے remove کر دیتے ہیں سورنٹس main ہمارے پاس two reasons ہیں کہ ہم کیوں جو ہے وہ اپنے mixers میں سے اس کے constitutes کو separate کرتے ہیں number one to obtain desirable components and number two to get highly pure substances یا تو ہمیں اپنا desirable component چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہم صرف اسی کو separate کرتے ہیں اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جو ہمارے پاس جو بھی کوئی mixers ہے یا سب فرانسی سے ہم نے انہیں کیا کرنا ہے پیور کرنا ہے to obtain desirable components پہ ہمارے پاس آجاتا ہے cream is separated from milk like اگر ہم milk میں سے cream separate کرنا چاہ رہے ہیں اب ہمارا desirable component تو cream ہے نا تو پھر ہم کیا کریں گے ہم milk کو boil کریں گے اور اس پہ سے cream کو جو ہے وہ separate کر لیں گے اس طرح جو ہے وہ دونوں چیزیں ہمارے لئے suitable ہوں گی ہمارے لئے useful ہوں گی so that both a component can be used separately اس طرح جو milk ہے وہ بھی ہم use کر سکتے ہیں اور cream بھی تو دیکھیں ہم نے اپنا desirable component جو ہے وہ separate کر لیا اس لئے ہمیں جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنے mixer کو separate کریں second one is to get highly pure substances اب ہم نے جو ہے وہ کوئی بھی product جو ہے وہ ہمیں pure form میں چاہیے like اگر ہم water کی example ہے some pure substances such as pure water is obtained by separating impurity from water اب ہمیں جو ہے وہ students water چاہیے پیور واتر چاہیے پیور واتر کے لئے ہم کیا کریں گے کہ جو water کے اندر impurities ہیں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے water کی purity کو ختم کرتی ہیں ان چیزوں کو ہم remove کریں گے اس طرح جو ہے وہ ہمارے پاس ایک pure product یعنی کہ water available ہو جائے گا دوسترونز امید ہے کہ آپ کو اس question کی سمجھ آگئی ہوگی کہ کیوں ہم جو ہے وہ mixer کو ان کے constitute سے separate کرتے ہیں کہ یا تو ہمیں اپنا desirable component چاہیے ہوتے ہیں اور یا پھر ہم اپنے product کو pure کرنا چاہیے ہوتے ہیں دوسترونز امید ہے آپ اسی طرح question number one کو write down کر کے اچھے سے جو ہے وہ یاد کر لیں گے تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک آپ اپنا بہت خیال لکھے گا stay blessed stay home stay safe take care and اللہ حافظ